اسلام علیکم my youtube family i hope آپ سب خیر خیرے سو ہوں گے welcome back to my youtube channel اور چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کینڈلی سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک کر دیا کریں یہ ایک ریویو ویڈیو ہے ویکیوم کلینر کی جو کہ میں نے درازت ہی پرچیس کیا تھا اور یہ انبوکسنگ کلپ ہے جو کہ میں نے پہلی شوٹ کر لیا تھا for obvious reason اچھا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ useful ہوگی جو سوچ رہے ہیں ویکیوم کلینر خریدنے کا اگر نہیں بھی خریدنا تو بھی آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پوری ڈیٹیل ویڈیو ہے ریویو ہے اور آگے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو اس کا کلیننگ ٹپ ہے وہ اس کا سائز کیا ہے اس کی اٹیچمنٹس کے بارے میں ہے اور یہ کتنے کب میں نے خریدیا ہے مجھے کتنا پیسو کا ڈسکاؤنٹ ملے اور یہ دیکھیں جب آپ دبا کھولیں گے تو آپ کو تین جو ہے وہ کلیننگ بیگ ملیں گے ایک آپ لگا لیں گے دو آپ کے پاس ایکسٹرا ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ پائپ وغیرہ ہے اور کلیننگ اٹیچمنٹس ہے وارنٹی کارڈ ہوگا مینویل ہوگا مینویل میں آپ کو بتایا ہے ہر اٹیچمنٹ کے پیکچر کے ساتھ کے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور کہاں کہاں آپ یوز کر سکتے ہیں اور باقی اس ویکیوم کلینر کے نیچے آپ دیکھ بھی سکیں گے کہ یہ ٹائر لگے میں تو وہ کافی آسانی ہو جاتی ہے آپ کو یوز کرنے میں کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سوچ کے ساتھ ہی لٹک کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ مطلب لیند چھوٹی ہے یا یہ آگے نہیں آرہا اور یہ مطلب اتنا بھاری بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ موو نہیں کر سکیں اچھا یہ جو ہے یہ بھی میں ویکیوم کلینر کرنے چاکی ہوں کیونکہ وہ دیکھیں کافی جو ہے گن وغیرہ جہاں پہ ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں کے یوز کرنا جہاں پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ پھر رحمہ بھی ہوتی ہے تو کافی کھانا پینہ چھوٹی چھوٹی چیلے اس نے کافی گرائی ہوتی ہے اور مطلب اس ایریا میں کافی زیادہ گاند ہے تو ابھی میں یہ اس کو میں سٹور سے نکالا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ اس کو بھی میں نے دراز سے ہی اورڈر کیا تھا تو یہ بھی میری دراز پرچیز میں سے ہی ہے آلدھو میں نے اس کو شیئر نہیں کیا کیونکہ پتہ نہیں کیوں نہیں شیئر کیا لیکن ہاں یہ میرے خاصے اس کی جو پاور ہے وہ 2300 وٹ ہے اور اس کے علاوہ بہترین طریقے سے کام کرتا ہے ہاں بجلی تو لیتا ہے لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں اس کی سکشن پاور بھی کافی اچھی ہے آپ کا کارپٹ جو ہے نا وہ اچھی طرح ساف سترا کر دیتا ہے تو اگر کسی نے خریدنا ہے تو وہ خرید سکتا ہے باقی اس کا جو ٹب ہے وہ ہے آئی تینک فور لیٹر کا ٹب ہے ٹھیک ہے اس سے جو چھوٹا سائز تھا وہ اس کا جو ٹب تھا وہ 1.8 لیٹر اس کا ٹب تھا اچھا بائی دو میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ میرے سیل سے خرید ہے تو اس وقت دراز پہ اگر آپ لوگوں پتا ہو کہ جو ڈالنز کا فلیکشپ سٹور ہے تو اریجنل ہے کوئی وہ دو نمبر یا ڈبلیکیٹ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے یہ اریجنل ہے سیل چل رہی تھی اور اچھا خاصا جو ہے نا ڈسکاؤنٹ ہم مجھے ملا تھا یہ اریجنل اریجنل اس کی جو پرائس ہے نا وہ 40.000 ہے ٹھیک ہے باقی سیل میں یہ ہمیں جو ملا ہے یا ای کھنک آہ 20 20 نہیں 30 30 ہاں 30.000 کا ملا ہے ھاہ 31.000 کا ملا ہے ٹھیک ہے وہ ڈلیوری وغیرہ بھی سارا کچھ ڈال کنا تو آموست جو ہے نو ہزار کا ڈسکاؤنٹ تھا ابھی اس کی جو ڈسکاؤنٹ پرائس میں نے دیکھیا ہے نا وہ 35k ہو گئی ہے 40 40k اریجنل ہے 35k ڈسکاؤنٹ پرائس ہے تو میں نے اچھے ٹائم میں لے لیا جب اس کے جو پرائس تھی نا ٹوئنٹی نائن کے تھی اور اس سے پہلے جو ڈسکاونٹڈ پرائس تھی نا وہ اکثر چب میں اب بھی سوچتا ہوں نا تو مجھے ہوتا ہے کہ کاش میں تب لے گئی تھی ٹوئنٹی فائف کے میں یہی تھا یہی موڈل تھا تو پھر ٹوئنٹی فائف کے میں پھر دو تین مہینے گزرے ہیں اور پھر ڈسکاونٹڈ پرائس جو ہے نا اس کی وہ ٹوئنٹی نائن کے ہو گئی اب جو ہے ٹوئنٹی نائن کے سے ٹھئرٹی فائف کے ہوئی بھی ہے لیکن اب یہ ٹوئنٹی فائف یا ٹھرٹی وان یا ٹوئنٹی نائن کے پر اس کی پرائس جو ہے نا وہ نہیں جائے گی کبھی یہ ٹھرٹی فائف کے ہی رہے گا اور اگر کسی کو خریدنا ہے تو یہ وہ خرید سکتا ہے کافی اچھی چیز ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کا دیل ریویو کسی کو چاہیے ہوا تو مجھے بتائیے گا کیونکہ اس کے ساتھ کافی اٹیچمنٹس ہے اور باقی جو اس کو اسیمبل کرنے کا طریقہ اور وائر وغیرہ جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جو اس کی وائر ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں بلکہ میں نے سوچے کہ میں اس میں ہی بتا دوں آپ کو یہ ہے اس کی وائر یہاں سے نکلتی ہے یہ دیکھیں یہ نکل رہا ہے یہ وائر واقعی یہ وائر اور یہ اگر یہ پریس کریں گے نا یہ ساتھ چلی جائے گی ازان ہو رہی ہے میں بعد میں ویڈیو بناتی ہوں یہ دیکھیں اس کی نا وائر کی لیند وہ یہاں سے یہاں تک ہے اور یہ بھی اور بھی نکل سکتی ہے کہ اس کے آگے نا اس ٹیپ کے آگے نا ریڈ ٹیپ آ جاتی ہے تو میں وہاں تک نکالتی نہیں ہوں یہ دیکھیں یہ آ جاتی ہے تو اس طریقے سے جو ہے یہ اندر اس کی وائر جاتی ہے باقی یہ بھی نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا on off کا button ہے اور یہ اس کے levels ہیں اس کی intensity high کرنی ہے تو پلس اور پھر اگر آپ نے لو کرنی ہے تو مائنس اور یہ دیکھیں یہ آگے اس کے بننے میں جیسے یہ صوفے کا ہے یہ کٹنز کا ہے یہ رگ کا ہے یہ فلور کا ہے اور یہ اس کا جو ہے سب سے لوئیسٹ جو وہ ہے لوئیسٹ پاور ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ایک یہ لگاو ہے پوش کا پوش کا button اور ایک تو وہ attachment ہے نا یہ اور ایک یہ attachment ہے یہ مٹی وغیرہ کیلئے ٹھیک ہے اور ایک یہ اٹیچمنٹ ہے اس کی ٹھیک ہے اور ایک اور اٹیچمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ جو اس کی وہ ورث ہے نا وہ اسے تھوڑی سی چھوٹی ہے پر وہ شیپ اس کی وئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری اٹیچمنٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھیں اچھا یہ اگر یہ میں نے یہ کیا ہے نا یہ پریس ہوتا ہے یہ یہ والا جو فنکشن ہے نا یہ مطلب ایک آپ کیا کہہ رہے لیولنگ فلور کے لیے ہے یا کیا کہنا چاہیے مطلب جو لیول ہوا ہوتا ہے نا فلور جیسے ہی کارپٹ ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا ہارڈ فلور کے لیے ابھی تک جہاں جہاں تک مجھے سمجھا یہ ٹھیک ہے اور یہ تو میں ٹھیک رہے ہیں آپ کو چب وہ پریس کر کے بتاؤں گی نا تو ہاں یہ باہر نکل آتا ہے چب میں وہ ہارڈ فلور کا نکالتی ہوں نا یہ باہر نکل آتا ہے ٹھیک ہے اور چب یہ کرتی ہوں تو یہ اندر چلا جاتا ہے ٹھیک اور اس کے علاوہ اس کا جو یہ پائپ پر غیرہ اس کی یہ بھی لینڈ میں آئڈ ہو جاتا ہے نا تو وہ اچھی خاصے لینڈ اس کی ہو جاتی ہے تو میں ویسے اس کے ساتھ ایکسٹینشن پھر بھی وہ جو لمبی وائر بلی ایکسٹینشن ہوتی ہے تھوڑا سی ہیوی قسم کی وہ ہیوز کرتی ہوں کہ مطلب ایک ہی جگہ پہ میں لگاؤں اور میں پورا ایریا ساف کروں میں بار بار ہر کمرے میں جا کے ہر سوچ کے ساتھ نہ لگاؤں آلدھو میں نے اس کو صرف ایک بار ہیوز کیا تو ٹھیک ہے مطلب یہ اچھا ہے اور اس کے سکشن پاور بھی میں نے بتا دیا کافی اچھی سکشن پاور ہے کہ اگر میں اس کو ہائیسٹ پہ کروں تو آپ کو بتا ہے کہ یہ جو یہ نیچے گلو شلو اور نیچے فارم ہوتا ہے تو ایون وہ گلو سے وہ فارم بھی جو ہے وہ کھینک لیتا ہے تو ویسے وہ کرنا نہیں چاہیے لیکن وہ میں نے کر کے دیکھا تھا تو اچھی مطلب اچھی خاصی سکشن پاور ہے اور اچھا یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے ٹھیک ہے ونہ آپ کو بتا ہے کہ یہ ساف کرنا نا یہ کارپٹ ساف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ آپ ہر ففٹین ڈیز میں جو ہے ایک بار یا منت میں ایک بار ڈیپ لیننگ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ جیسے گھر میں بچے ہیں تو چھوٹا چھوٹا کچھ یا ڈو یا پھر اس کے علاوہ کچھ بھی گرا دیا نمک چینی شینی تو وہ بجائے اس کے منہ بیٹھ کے چونتا رہے اس اچھا ہے کہ اس کو لگائے اور ایک سیکنڈ میں سارا ساف کر لے تو اچھی انویسٹمنٹ ہے اگر آپ لوگو خریدنا مطلب ضرور خرید دیئے گا باقی پرائیس وغیرہ بھی میں نے بتا دیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے دراز سے خریدا تھا اور اور ہوا آپ کے لئے